صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے ہم سب آپس میں مل جل کر ایک فکر پر چلیں اور پیچھے ہٹنے والوں کو سات لو پیچھے ہٹنے والوں کو سات لو جیان یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے پیچھے ہٹنے والوں کو سات لو پیچھے ہٹنے والوں کو سات لو کیونکہ مستغنی اللہ کی ذات ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سب کی ضرورت ہے محتاج کو سب کی ضرورت ہے مستغنی کو کسی کی ضرورت نہیں جیان اللہ مستغنی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے ہم محتاج لی جیان ہمیں سب کی ضرورت ہے ہمیں سب کی ضرورت ہے ہے کیونکہ جو کام کرنے والا سے مستغنی ہو جاتا ہے کہ وہ مدد سے خالی ہو جاتا ہے مدد سے خالی ہو جائے کہ کام کرنے والا سے مستغنی ہوگیا ہے مدد سے خالی ہو جائے کہ ہم مختان ہیں اللہ مستغنی ہے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح اللہ مستغنی ہے یہ اس کا کام بھی مستغنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ جو آدمی سوچ لے گا ایک کام میرے بغیر نہیں ہوگا اللہ اس کو باہر کر کے اسے بغیر کر کے دکھ لائیں گے یہ تو یقینی بات ہے یہ میں اس پر نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا کہ اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا یہ جن کے بارے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ آگے دی جماعت یہ تو آپ کی دعا ہے کہ جماعت حلاق ہوگئی تو ضرورت تو ہی کہ ضرورت کوئی تیرا نام لینے والا وہی سزکہ کرنے والا ضرورت کوئی نہیں اگر یہ حلاق ہوگئی جماعت یہ تو آپ کی دعا ہے اللہ کیا فرما رہے اللہ کیا فرما رہے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ اگر تم نے نبی کا ساتھ نہ دیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا تم صرف قوم کو لائے گا جلے نبی کے مدد کریں گے یہ بات ہے اس لئے میرے آپ سے ایک درخواست ہے کہ جڑ کر چلو اگر کہ جڑ کر چلو لیا کیونکہ میں نے بہت غور کر لیا کوئی اختلاق کی چیز نہیں ہے اندر کوئی اختلاق کی چیز نہیں ہے کام کرنے والے سنو اور سے کام کرنے والے کام سے کب محروم ہوں گے کہ اور محروم جب ہوں گے جب اپنی سطح سے غورچی چیزوں میں اختلاق کو پڑھیں گے کہ یہ تمہاری سطح نہیں ہے یہ تمہاری اخلاف کی سطح نہیں ہے اندرش کرو تعلیم کرو مشورے کرو ملاقات کرو یہ پروکا حضرت کی مسان دیتے تھے پرانوں میں محروم جوالے مسان دیتے تھے ایک عجیب فرماتے تھے کہ اپنی سوچ اپنی صدا اپنی حیثیت سے اونچے مسئلوں میں دخل دینے والے کتنے بے وقوف ہوتے ہیں یہ فرماتے ہیں کتنے بے وقوف ہوتے ہیں اس کو مثال دیتے تھے اس نے مثال واقع سمجھنے کی ہے حضرت مثال دیتے ہو حضرت فرماتے تھے یہ ایک آدمی ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے پاس خبریں سننے کے لئے ریڈیو نہیں ہے خبریں سننے یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پھر اس کی حیثیت اتنی عود نیچے ہے کہ وہ دو روپے کا اخباد خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا اتنی بھی حیثیت نہیں گئے اخباد خرید کے پڑھائے کے لئے کیا ہورا دنیا میں وہاں ہے کہ ہوتل میں بیٹھتا ہے اور ہوتل کا اخبار پڑھتا ہے کیونکہ یہاں ہوتل کا اخبار کسی میں پڑھائے گا اپنا اخبار خریدنے پڑھائے گا یہاں اخبار کسی میں پڑھائے گا سنو حضرت حضرت کی بات کا مقل کر رہا ہے حضرت ہم آتے تھے کہ یہ ہوتل کا اخبار پڑھ کر کہتا ہے فلا ملک نے یہ غلط کیا ہے میرا خیالی ہے یوں نہیں یوں کرنا چاہئے یہاں دو ملک لڑے ہو رہی ہیں یہ کیا کہتا ہے اخبار پڑھ کر کہ نہیں 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 یہ غلط کیا یہ نہیں کرنا چاہئے تھے اس کو میرا خیال میں یوں کرنا چاہئے اب اس کی عادل کی حیثیت دیکھیں اور اس کی رائے دیکھیں اب جیسے آپ اسے اندازہ کریں مہاری صاحبی باتیں یہ ہیں یہ مثال دیکھیں فرماتے تھے کہ یہ گھنٹوں سر پڑے گا یہاں بیٹھ کے ہے اور تھکنے کے علاوہ اور وزائے کرنے کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوگا نتیجہ نہ اسے خبر اس ملک کے صدر کو کہ وہ ہڑھ لے بیٹھ رہا کیا سوچ رہا ہے نہ اسے خبر نہ اسے خبر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہاں یہ میں حضرت میں نقل کر رہا ہوں اس سر ماتے تھے اس کی سوچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا نہ اس کے لئے نہ اس کے لئے کیونکہ اس نے اس بات کو سوچا ہے وہ اس کی صدر سے وہ مہت اچھی ہے دو ملکوں کا جھگڑا جل رہا ہے جی ہاں اس ساری فوجیں ان کے سامنے ہیں سارا میدان ان کے سامنے سارا ملک نقشہ ان کے سامنے ہیں جی ہاں اور یہ یہ ہاں ہوتل کاف بات پڑھ کر رائے دے رہا ہے کہ نہیں نہیں اس کو یہ نہیں کرنے چاہیئے تھا میرا خیال میں یوں کرنے سے بتاؤ ہاں یہ محمد صاحب کے بیان کا ٹکڑا میں نے بیان کیا ہے اس کے بیان میں ہے ایک فرماتے کام کرنے والوں سے کہ تم کام میں جب تک ترقی کرو گے جب تم اپنے کرنے کے کام میں لگے رہو گے جب تم اپنی سوچ سے اپنی کام سے آگی کی سطح سوچو گے تو وہ تمہارے بس کی نہیں ہوگی اور یہ تم سے اس کو تم چھوڑ بیٹھو گے لیا کہ نہیں جی پہلے یہ مسئلات کرو گے یہ مسئلات تم سے مسئلات ہی نہیں تم اپنے کام میں لگو اس نے مسئلات بات ہاں اورنا لوگ اس میں وضع کرتے ہیں یہ کیوں ہے یہ یوں کیوں ہے یہ کیوں نہیں ہوا یہ کیوں نہیں ہوا چھوڑو جشت ہوا نہیں ہوا تعریم ہوا نہیں ہوا مشورہ ہوا نہیں ہوا فلا ملکتی جماعت بنی نہیں بنی کیا ہوا یہ سوچو نا یہ ہے بات